بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بجرگ و دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو پرمیسور کی کرپا ہو آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے یا نہیں ڈائریکٹ ایک خدا سے مانگیں یا نہیں اور مسرک کی پہچان اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لائے کر سنیں گے سمجھ کر سنیں گے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں جان لیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے دنیا میں بھیج دیا ہے دو راستیں ہمارے سامنے کر دیئے ہیں ایک اچھائی کا ایک برائی کا اچھائی اللہ کی ہے برائی سیطان کی ہے دونوں کے دو انجام بتا دی ہیں اللہ نے کہ اچھائی پر چلنے والے کا انجام موت کے بعد جنت ہے برائی پر چلنے والے کا انجام موت کے بعد جہنم کی آگ ہے نرک کی آگ ہے اب اللہ تعالیٰ کسی کو اندھیرے میں جنت یا جہنم میں داخل نہیں کرے گا جو سخص جیسے کرم کر رہا ہے اس کو پتا ہے میں کس راستے پر چل رہا ہوں اور میرا کیا انجام ہوگا یاد رکھیں ہر چلنے والے کو اپنے راستے کی خبر ہے کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں تو اچھائی کی راہ پر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں اندھیرے میں داخل نہیں کرے گا اس کو بھی پتا ہے میں کس راستے پر چل کے جا رہا ہوں میں اچھائی کے راستے پر چلنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اندھیرے میں جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا اس کو بھی پتا ہے میں برائی پر چل رہا ہوں میرا انجام کیا ہوگا تو اس طریقے سے دنیا میں جو چیز جیسی ہے وہ اپنا ایسا ہی اثر دکھاتی ہے کہ نہیں بھئی اگر آگ جل رہی ہو تو گرمی کی حرارت دکھائے گی اور اگر کہیں ایسی چلنے ہو دھنڈک کی حرارت دکھائے گا اسی پرکار سے جس انسان کے جیسے کرم ہوں گے اس کی کرموں سے معلوم پڑ جائے گا کہ یہ انسان کیسا ہے جوان اندر کا حال کھول دیتی ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے وہی جوان پہ آ جاتا ہے تو اسی پرکار سے بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ارے کہ یہ تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے والے ہیں یہ تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے والے ہیں ڈائریکٹ اللہ کو ماننے والے ہیں یعنی کہ جو مسلمان کہہ لارہے ہیں ہمارے بھائی وہی اس بات کو کہتے ہیں ارے کہ یہ تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے والے ہیں تو اس چیز سے اب ان کے کرموں سے جاز کر لیں جو چیز جیسی ہوتی ہے اپنا ایسا ہی اثر دکھاتی ہے تو اب آپ سمجھیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا نام ہی تو اسلام ہے ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ ہر دھرم کے لوگ سرک میں ملوث ہیں اللہ کا انکار بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ سریکھ بھی کر رہے ہیں اسلام جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کو ماننے کا نام اسلام ہے یاد رکھیں لا الہ الا اللہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ایہاکن عبد و ایہاکن استعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے باقی ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے اللہ ہی سب کی جردتوں کو پوری کرتا ہے دکھوں کو دور کرتا ہے پریشانیوں کو دور کرتا ہے تو اب اس چیز سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سکس یہ کہہ رہا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے والے ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں تو وہ پھلکل سیدھی سی بات ہے اس کے کرموں سے جائر ہو رہا ہے کہ وہ سرک کرنے والا ہے یعنی مصرک ہے اور مصرک میں نے بتایا آپ کو اس کے کرموں سے معلوم پڑ گیا نہیں اس طرح سے انسان کی جاج کریں ہم کہ وہ اپنے سبد سے بتا رہا ہے جو اس سبد کو کہہ رہا ہے اگر دائریکٹ اللہ کو ماننے والے ہیں تو یعنی کہ وہ دائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتا اس کا مطلب وہ سرک کرتا ہے اور سرک کرنے والے پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن سرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا یاد رکھیں اور سرک کرنے والے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے تو اس طرح سے ہم لوگوں کے بولوں سے ان کے کرموں کی جاج کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کون کیسے کرم کر رہا ہے کون کس راستے پر ہے کون کس راستے پر ہے کیونکہ جو انسان جیسا ہے وہ ویسے ہی بول کر اپنے آپ کو دکھا دیتا ہے کہ میں ایسا ہوں اچھا انسان اچھا برطاوہ کر کے اچھا برطاوہ کر کے اپنے آپ کو لوگوں کو اچھا ثابت کر کے دکھا دیتا ہے کہ میں اچھا ہوں اس کے کرموں سے معلوم پڑ جاتا ہے اور برا انسان برا برطاوہ کر کے لوگوں کو اپنے آپ کو برا ثابت کر کے دکھا دیتا ہے تو اسی طرح سے ہم لوگوں کی بول سے جاہل کر سکتے ہیں کہ کون انسان کی کس کے کرم کیسے ہیں یاد رکھیں جو توحید میں مجبوط نہ ہوا جس نے اپنا یقین اللہ پر صحیح نہ بنایا اس کی نماج روجہ حد جکات کچھ جو بھی اس کے عمل ہیں موت کے بعد اسے کچھ نہیں ملے گا یاد رکھیں اگر انسان سرک کرتا ہے اور نماج روجہ سارے کام کرتا ہے تو اسے موت کے بعد کچھ حاصل نہیں ہوگا اس لئے پہلے اپنا ایمان ہم توحید میں مجبوط بنائیں ایک اللہ کے عدیقار ٹھیک سے دیں تو اب اس سرک سے پاک ہونے کی محنت کریں اور میں نے آپ کو بتایا یہ طریقہ کہ انسان کی پہچان ہو جاتی ہے اس طریقے سے یاد رکھیں کہ کون انسان کیسا ہے اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی واقع دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ